السلام علیکم جی کیسے آپ لوگ مید ہے کہ آپ سب لوگ حریصے ہوں گے سو فائنلی آج بات کر لیتے ہیں آج کے میچ کے بارے میں جو کہ میچ ہوا انڈیا ورسز بنگلہ دیش کے درمیان کافی اچھا میچ ہوا اور بہت سے مومنٹس آئے جی جس میں پتا چل رہا تھا کہ ادھر میچ چلا جائے گا ادھر میچ چلا جائے گا اور فائنلی آپ نے تھم نل سے دیکھ لیا ہوگا کہ انڈیا میچ جیت گیا اور کافی مزے کا میچ ہوا بارش نے میچ کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود جو میچ کا مزہ تھا وہ مکمل آیا اور کافی مزے کا میچ ہوا سو فائنلی پہلے شروع سے ایک مطلب کے ایک ترتیب سے بات کرنا شروع کرتے ہیں باتیں تو بہت ہیں کر رہے کے لیے لیکن ایک ترتیب سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی بات کر رہتے ہیں ٹاوس کی ٹاوس جیتا جی انڈیا نے اور انڈیا نے ایسند ہی بنگلہ دیش نے بنگلہ دیش نے ٹاوس جیتا مگلہ دیش نے ٹاس جیت کے بولنگ کا فیصلہ کیا جو کہ شاید وہ تھوڑا سا نیا 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 نظر ہے کیونکہ جو ٹاس جیت رہا ہے وہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی پرسنٹ پہلے بیٹنگ کر رہا ہے اور بیٹنگ کر کے تھوڑا سا ٹرگٹ سیٹ کر کے اور اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اکثر اس میں کم جابز بھی ہو رہے ہیں کیپٹنلز اور ٹیمٹ کم جاب بھی ہو رہی ہیں آج مگلہ دیش نے ٹاس جیتا اور بولنگ کا فیصلہ کیا بیٹنگ کی انڈیا کی بیٹنگ ہے انڈیا کی بیٹنگ میں جی کل راول آج ان کا بلا بولا پاکستان کے خلاف ہی حموش رہا اور ویسے بھی نیدر لینڈز کے خلاف بھی وہ کچھ خاص کر نہیں پائے تو آج جو ان کا میچ ہے مطلب کہ وہ جو ان کی اننگز ہے وہ جس طرح وہ کھیلتے ہیں انہوں نے اپنا آپ دکھایا اور بتیس کے اندوں میں پچاس رنز بنا دی وہ فٹی ہوئے لیکن اس کے بعد آگے نہیں چل پائے چار چھکے اور تین جوکر وہ جو چار چھکے لگائے وہ دیکھ کے مزہ آ گیا اور ایک وان ففٹی سکس ٹائکڑیٹس ہے مطلب کہ وہ کل راول جو آئی پیل میں نظر آتے ہیں آج وہ کل راول نظر آئے اس کے علاوہ جی روحید شرما کیپٹن آج پھر کچھ نہیں کر پائے آٹھ گندے اور دو رنز کیا آؤٹ ہو گئے اور سیدھا سلپ میں کیش دے دیا فیڈلر کو تیس چارٹ کے دہرے میں تو اس کے بعد ویرات کو لی بھائی صاحب پاکستان کے خلاف انہوں نے ایٹی ٹو ایٹی ٹری رنز کینگ سے لی اس کے بعد سے ان کا بلہ خموش نہیں ہو رہا صرف ایک میچ میں آؤٹ ہوئے لیکن اس کے باوجود جترے بھی میچ کھیل رہے ہیں مطلب کہ سکسٹی پلس سکور کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف ایٹی مطلب کہ پاکستان کے خلاف ایٹی ٹو سکور رنز کیا رہے ہیں انڈیا کے خلاف پاکستان کے خلاف ایٹی ٹو رنز بھی کر دیا تھا تو کافی اچھے ان کی فارم اب واپس آگیا جو کہ انڈیا ٹیم کے لیے کافی اچھا ہے ان کا فارم میں واپس آنا کیونکہ پچھلے کچھ سال سے ان کی فارم نہیں واپس آ رہی تھی مطلب کہ ایٹ ہو جاتے تھے لیکن ابھی جو واپسی کی ہے جیسا جب سے پاکستان کے خلاف کھلنا ہے پاکستان کے خلاف کھلے اس کے بعد وہ کانفیڈنس گین کیا ہے بلڈ کیا ہے کہ وہ پرانا ویرات کلی اب نظر آنے لگا ہے اور مطلب کہ میچ کو باندھ گے رکھ دیتے ہیں یہ ویرات کلی اگر ان شارٹ بولا جائے تو 44 بالز 64 رنز جس میں ایک چھکا تھا اور آٹ چھوکے تھے ان کی جو مطلب کہ بیٹنگ سٹائل ہے وہ یہ نہیں کہ چھکے لگانا اور پاور ان کی بیٹنگ ہے گیپس ٹونڈنا انکس کو چلانا اور مطلب کہ وہ پریشر ٹیم پہ آنے نہیں دینا بشک ایک سائٹ سے ویکٹریں گر رہی ہوں اور اس کے بعد باری آجاتی جیس سورے کمار یادو سکائی اور یہ شاید انڈیا کا وہ بولر بیٹس مین ہے کہ جو مطلب کہ جس کی اگر بولا جائے کہ سب بیٹس مین میں سے اگر کوئی کام کرتا ہے مطلب کہ مشکل میں آکے کھیلتا ہے تو وہ سوریا کمار یادو ہے کیونکہ میڈ میں آپ کے جب میڈ لورز ہوتے ہیں اگر آپ کو سٹارٹ اچھا نہیں بھی ملا ہوتا لیکن اس کی باوجود آپ کے جو میڈلز والے ہوتے ہیں ان پر بڑا پریشر ہوتا ہے کیونکہ میڈل میں بونڈری جو فیڈل ہوتی ہے لیکن اور اس میں اکثر کمیاب بھی زیادہ تر نہیں ہوتے لیکن سوریا کمار یادو کو میں نے دیکھا کہ یہ ایسا کھلڑی ہے کہ جو بول آتی ہے مطلب کہ دماغ کے ساتھ کھلتا ہے اور یہ اس کو یہ نہیں ہے اس کو لمبا کرنا اور سنچری ففٹی کے بیچے یہ اس کے پیچھے نہیں باگتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی مطلب یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو دس گھنے میں مل جائے تو ان دس گھنے میں اس نے تین چار چھکے لازمی لگانے یا چوکے لازمی نکال لیں اور نکال دیں بھی بڑے مطلب کہ دماغ کے ساتھ چکنے کے ساتھ جس سائیڈ پہ فیڈل اوپر ہوگی اسی سر سے اوپر سے پیچھے بار تیس جاڑ کے دیرے سے ٹپا کے پیچھے پھینگے چوکا شکا کرنا ہے سو ہیر اس کی بیٹنگ کرتے ہیں سولہ گھنے اور چوہی سانس زیادہ کہ میں نے بات کی لمبی اننگ نہیں کرتے لیکن جو کھلتے ہیں وہ مطلب کہ جاندار کھلتے ہیں زیرو چھکا تو نہیں لگایا چار چوکے لگایا لیکن جو مطلب کہ کروشل ممٹس میں لگائی وہ اپنا آپ دکھا دیا اور اس کے بعد ہردک پندے آ ہوگے دنیش کارتک اور اکشر پٹیل یہ تو کچھ خاص کرنی پہے آج ہردک پندہ کا بلہ نہیں بولا چھے گیندے پانچ رنز اوٹ ہوگے دنیش کارتک بھی کچھ نہیں کر پائے پانچ رنز اکشر پٹیل بھی اوٹ ہوگے چھے گیندے سات رنز لیکن جو اشون نے آخری آور میں ایک چھکا اور چوکل گایا وہ مطلب کہ سکور جو تھا مطلب کہ وہ جو کا نظر آرہا تھا کہ کافی اچھا سکور مطلب کہ کر دیا اور اس چھے گیندے تیرہ رنز جس میں ایک چھکا تھا اور ایک چھکا تھا تو یہ ان کے ایک چھکے اور چوکے نے اچھا کام کیا اور ان کا سکور ہو گیا وان ایٹی فور چھے وکٹس کے نقصان پر بھی سور میں تو جو اکسٹراز کے رنز آئے وہ چھے آئی جس میں سے تین نو بال تھی دو وائٹ تھی اور ایک لائک بائیس تھی تو یہ کچھ انڈیا کی بیٹنگز تھی یہ اور ابھی بات کر لیتے ہیں جو چیزنگ ٹیم ہے بنگلہ دیش کے بارے میں تو بنگلہ دیش کی مطلب کہ انڈیا یہ سوچ رہا تھا کہ وان ایٹی سکور کر لیا ہے اور ہم اگر پاور پلے میں ایک دو ویکٹس لے لیتے ہیں تو ہم بنگلہ دیش کو باسا نہیں کابو کر لیں گے لیکن اولٹ ہو گیا اس کا جو مطلب کہ سوچا تھا وہ نہیں ہوا اس کا اولٹ ہو گیا شانتو یہ تو کچھ مطلب کہ حاصلی کیا پچیس گندے ہیں کس رنز یہ تو ساتھ چلتے رہے لیکن لٹن داز جب تاب بارش نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے لٹن داز نے شو اپنا جاری رکھا ہوا تھا اور ستائیس گندے اور ساتھ رنز یہ جیس جائیں گے اور رام سے جیسیں گے اور اتنا مطلب کہ تیز کھیل رہے تھے کہ نظر نہیں جا رہا تھا کہ یہ ان کے لیے ایوانیٹی کو بڑا ٹارگٹ ہے مطلب کہ بلکل ایزی ہوکے اور بلکل سیٹ ہوکے اور ہر بالر کو سٹرائک کر رہے تھے ہر بالر پر اٹیک کر رہے تھے شمی ارشدیب اس کے بعد بھی بنشور کمان مطلب کہ جو بالر آ رہا تھا اور مسے سے شارٹس کر رہے تھے اور بڑا ایزی کھیل رہے تھے کوئی مطلب کہ وہ سٹرگل نہیں کر رہے تھے بالر پر تو کافی اچھی بیٹنگ کی جس پر بہت ستائیس کہنے ساٹھ رنز جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے بعد آگئی بارش اور بارش نے اپنا کام کیا اور جب تک بارش لگی رہی تب تک جو انڈیا کی ساسیں تھی وہ مطلب کہ رکی ہوئی تھے کہ اگر بارش نہ رکی بارش لگی رہی تو میچ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ جو ڈی ایل ایس میتھڈ ڈاک ورث لویس ٹرین میتھڈ جو تھا اس کے مطابق جو انڈیا بنگلہ دیش تھا وہ سیونٹین رنز اہیڈ تھا مطلب کہ اگر بارش نہ ہوتی اگر بنگلہ دیش کے ساتھ اور میں فورٹی نائن رنز سے کم رنز ہوتے تو پھر اگر بارش ہوتی تو پھر انڈیا آگئے تھا لیکن ان کے تو سکسٹی سکس کا رنز ہو گیا تھا سکسٹی سیونٹ اتنا رنز ہو گیا تھا سات اور میں وکٹ بھی نہیں گی رہا تھا مطلب کہ وہ سترہ رنز آگئے تھے اس میتھڈ کے مطابق تو وہ تو رام سے جیز رہے تھے اور بنگلہ دیش تو یعنی دعا کر رہا ہوگا کہ بارش رکھے ہی نہ اور میچ ہو ہی نہ اور ہم اسی طرح جیز جائیں لیکن ہیر جو مطلب کہ ہونا تھا فیصلہ وہ تو ہونا ہی تھا اور بارش رکھ گئی اس کے بعد کورس ہٹے میچ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا اور انڈیا کو سکسٹین آورز دیئے گئے بنگلہ دیش کو اور وان فیٹی وان مطلب کے جو رماننگ میں اب گر آپ کو بتا ہوں تو سکسٹی فیفٹی فور بالز میں ایٹی فور رنز رہی تھے بنگلہ دیش کو تو وکٹس نہیں گئی رہے تھے جس طرح کی مطلب کے انڈنگ سٹارٹ کیا تھا لٹنداز نے تو مطلب کے جنہی نظر آ رہا تھا کہ اگر لٹنداز کھڑے رہے تو یہ کوئی ان کے سامنے بڑا مشکل سکور نہیں کیونکہ جس طرح کا انہیں سٹارٹ لیا ہوا ہے لیکن کرکٹ ہے اور کرکٹ نام ہی اسی کہا کہ ہر وقت میچ ایک ہی جیسا نہیں رہا تھا کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس چپ سے بڑا جو ترننگ پوائنٹ آیا وہ یہ ہے کہ وہ لٹنداز رن اوٹ ہو گئے اور جو مطلب کے مطلب کے وہ اسے کہتے ہیں انٹرننگ پوائنٹ تھرو جو کیا کہ یہاں راول نے جو تھرو کیا مطلب کے تیس میٹر دور شاید کھڑے ہوئے تھے اور وہاں سے مارا سیدھا ڈریکٹ مطلب کے ایک ٹپا کھایا لگا لیکن وہ کام تمام کر گیا تھا وہی پہ بنگلہ دیش کا وہی پہ بنگلہ دیش انڈ ہو گیا تھا لیکن ہیر وقت ہو گئے آگے بات کرتے ہیں شاکیب الحسن بارک گھنے اور تیرا رنز دو چوکے لگائے اس کے بعد تو بس ختم ہی ہو گئے بنگلہ دیش مطلب کے وجہ سے کہتے ہیں نا وہ جان ہی نکل گی بنگلہ دیش کی مطلب کے تین حفیف حسین اس کے بعد حسن حسین اور احمد مطلب کے کوئی نہیں کھیل پایا اگر کوئی کھیل ہے تو لیکن داز ہی کھیلے اس کے بعد جو بھی ہے سارے کیچز ہوئے سارے کیچز ہوئے اور مردے کی بات کہ انڈین کی ان کی طرف سے ایک کیچ بینی چھوٹا سارے کیچ گیپ ٹو ہیں اور اسی چیز نے ان کو میچ بھی جتا دیا تو یہ کرکٹ تھی جو مطلب کے نظر آ رہا تھا کہ ایک ٹرائم کے بنگلہ دیش تو بہت سانی جی جائے گا ہر اس کے ساتھ جو انڈیا کے جیتنے کی ساتھ ساتھ جو مطلب کے اور پوائنٹس پہ فارق پڑا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تو حیر اب بہری ہو گیا کیونکہ گراج انڈیا ہار جاتا اور کل ساتھ افریقہ سے پاکستان جیتا اور اگر بنگلہ دیش سے بھی جیتا تو شاید پاکستان کا چانس بن سکتا لیکن اب انڈیا جیتی ہے اب انڈیا اور ساتھ افریقہ مطلب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنفرم ہوئی گئے تو کوئی موجزہ ہی ہو بنگلہ دیش کے لیے پاکستان کے لیے اگر جائیں ورنہ مطلب کے بس ختم ہی ہو گیا وہ سفر پاکستان اور بنگلہ دیش کا سو بنگلہ دیش نے مقابلہ تو ٹھیک کیا لیکن صرف اپنٹ نے مقابلہ کیا اس کی بہت باقی پوری ٹیم بس کر گئی تو آج کے میچ کی کچھ یہ سیچویشن تھی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ افریقہ اور انڈیا مطلب کے وہ کیوں نہیں لکھا لیکن میرا دل کہہ رہی بس وہ وہ چلے گی وہ کیوں لکھنا لکھنا میرے ویلاغ میں پچھلے میں بات کی تھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو نہیں دیکھا تو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں تو ابھی جو اگلے میچز ہیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی جتنے بھی جس چسٹیک میں ساتھ وہ کافی کروشل میچز ہیں اور ہر ٹیم کے لیے ڈو ڈائی میچ اور رن ریٹ آسٹریلیا کے لیے کافی مشکل ہوگی کیونکہ ان کا جو رن ریٹ ہے وہ کام ہے اور انگلینڈ کا رن ریٹ زیاد ہے سو ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی انٹرسٹنگ سیچویشن میں ورلڈ کپ مہن چکے آگے کیا کیا ہوتا ہے پاکستان کا سفر تمام ہو چکے ہے اپنے ٹیم نے جو کر رہا تھا وہ کاری لیا یہ ورلڈ کا بچہ نہیں رہا تو ویڈیو اچھے لیکن چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کو اپنا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو لازمی دے سکتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس لاغ میں اللہ حافظ